سپریم کورٹ کے متنازہ چیف جسٹس عمر عطابندیال کے جانب سے حمزہ شہباز کی جگہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے بعد حکومتی جماعتوں نے عدالت پر اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اور قومی اسبلی نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قراردات بھی منظور کر لی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر پائے گی سیاسی جماعتوں کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور دیگر کئی بارز نے بھی چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے کیسز لگانے اور بینچ بنانے کے اختیارات کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ چیف جسٹس کی مبینہ شخصی عامریت کو ختم کیا جا سکے قومی اسبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جوڈیشل اصلاحات کی تجویز دیتے ہوئے عدالتی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں دو آئین ہو لادلے کے لیے ایک آئین اور ہمارے لیے دوسرا آئین سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنا ہے نہ کہ نیا آئین بنانا ہے بلاول نے کہا کہ پارلمان اپنا کردار ادا کرے ونہ اسے تعلق لگا دیں ملک میں دو آئین نہیں چل سکتے بلاول کی دوہ دار تقریر کے بعد جوڈیشل اصلاحات کے لیے پارلمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ایوان میں قراردات پیش کیجے سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا قراردات میں کہا گیا کہ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمین صرف پارلمنٹ کا حق ہے آئین انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداقلت نہیں کر سکتا قراردات کے مطابق آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کے تحت عالی عدلیہ میں ججوں کی تقروری کی توسیق بھی پارلمنٹ کا اختیار ہے پارلمان عوامی امنگوں کی نمائندہ ہے اور کسی ادارے کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دے گی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صلاح الدین کا کہنا ہے کہ بینچ تشکیل کرنے کا اختیار پارلمانی ایکٹ کے تحت چیف جسٹس کے بجائے سینئر ججوں کی مشترکہ کمیٹی یا فل کورٹ کی جانب سے چنے جانے کا ایک طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے تاکہ بینچ کی تشکیل کسی ایک فرد کی ثواب دیت نہ رہے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ کیسز کو فکس کرنے کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے جس وجہ سے کچھ کیسز کو رات کے وقت سن لینے کا الزام لگائے جاتا ہے اور سال ہا سال سے التوا میں پڑے کیسز کو سنا نہیں جاتا ان کا کہنا تھا کہ استعزاد کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کی جائے سکتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں قانون سازی ممکن ہے عدالتی اصلاحات پر گفتگو کرتے ہوئے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا تھا کہ پچھلے سال ججوں کی تقروری سے متعلق آل پاکستان لائرز کانفرنسز ہوئیں جن میں بتائی گئی ان تین اصلاحات کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی نامزدگی کے میار کو شفاہ بنانے کے حوالے سے مطالبات کیے گئے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ثواب دیدی اختیارات محدود نہیں ہوتے تب تک عدلیہ پر ہم خیال افراد کو فروغ دینے کا ازام لگتا رہے گا اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کا حصہ رہنے والے سابق جسٹس شبر رضا رزوی نے کہا کہ پارلیمان کے پاس آئین میں ترمیم کا اختیار ہے پارلیمان سپریم کورٹ سے بینچز تشکیل دینے کے اختیار سمیت دیگر اختیارات واپس لینے یا کم کرنا چاہے تو آرٹیکل ایک سو کانوے میں ترمیم کر سکتی ہے ان کے مطابق کی آرٹیکل سپریم کورٹ کے روز مرہ کے کام سے متعلق ہے اور اگر پارلیمان سپریم کورٹ کی تقروریوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو آرٹیکل ایک سو پیچتر اے میں تبدیلی کرنا ہوگی دوہزار بیس میں بلاول بھٹو نے انیسویں ترمیم ہم پر ٹھوسی گئی تھی کا بیان دیتے ہوئے کیا سابق جج شبر رضا رجوی کے مطابق اٹھاروی ترمیم سے متعلق کمیٹی جس کے سربراہ رضا ربانی تھے نے سپریم کورٹ کو اختیار دیئے اور اٹھاروی ترمیم میں تسلی نہ ہوئی تو عالی عدالت نے رضا ربانی کو بلا کر انیسویں ترمیم کے ذریعے تسلی کروالی انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر سے پوچھا جائے کہ انیسویں ترمیم ان پر کس نے ٹھوسی ان کا کہنا تھا کہ جب ایک پارلیمانی پارٹی کا رہنما اتنی بیبسی کا اظہار کرے تو سپریم کورٹ یا باقی اداروں نے مداخلت کرنی ہی ہے شبر رضا رجوی نے سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کی تناسو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانسل کے نو میں سے چھے ارکان جج ہوں گے تو ججز کی تائناتی شفاف طریقے سے کیسے کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے نو ارکان میں سے چھے میں چیف جسٹس آف پاکستان چار سینئر سپریم کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے ایک سابق جج شامل ہیں ان کے علاوہ اس کانسل میں وزیر قانون اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کانسل کے ایک رکن شامل ہوتے ہیں عرفان قادر کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب چھے اور تین کا تناسب ہو تو ججز کی تائناتی میں شفافیت ممکن نہیں اور کئی سالوں سے جج اور بار کانسل اس تناسب کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان قانون سازی اور قانونی اصلاحات کرتے ہوئے اختیارات میں تبدیل کر سکتی ہے جس میں کیسز فکس کرنا بینچ تسکیل دینا اور ججز کی تائناتی شامل ہے انہوں نے کہا کہ یہ تنقید مسرسل کی جا رہی ہے کہ سارے کیسز میں مخصوص ججزوں کے بینچ تشکیل دینے کا حق صرف ایک فرد کے پاس نہیں ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک میں بینچ کی تشکیل انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر کرتا ہے اور پاکستان میں بھی یہی طریقہ کار اپنا لینا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا